نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا کے نیوز پر دیش بولے گا میں میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باجبی رات گہری ہوتی جا رہی تھی گھنے اندھیارے میں سیما پار سے آتنکی گتوینیوں کی آہٹ ہوئی سینہ سترک ہوئی کشمیر کے اس علاقے میں جسے پاکستان نے غلام بنا رکھا ہے آتنکی کیمپ میں سرگرمی بڑھی ہوئی تھی ارادے ناپاک تھے ہندوستان کو دہلانے کی ساجش تھی کہ اچانک بھارتی جاں باز انہیں چنوٹی دے ڈالی پہلے چیتاونی پھر حملہ بس دو گھنٹوں میں ارتس آتنکی ڈھیر ان میں وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے ملازم ہیں مطلب پاکستان کی سینہ میں پل رہے ارتس آتنک وادی ڈھیر ہو گئے اور اس سے پہلے کہ صبح دستک دیتی بھارتی جوان اپنا کام کر چکے تھے اب باری تھی پاکستان کے بوخلانے کی وہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی سینہ نے سیما ریکھا کا اللنگھن کیا ہے اب جناب انہیں کون سمجھائے کیے تو پورا کشمیر ہمارا ہے سینہ تو اپنے کشمیر ہی تو گئی تھی ناپاک لوگوں کو صاف کرنے کے لیے اور سینہ تو سخش بھارت مشن پر ہے اور جو سخت خبریں آ رہی ہیں بھارتی سینہ نے کئی شہروں میں دیش میں جشن منایا جو رہا ہے آپ کو اتارے گوری حملے کے دس دن کے بعد اٹھارہ شہیدوں کی جوانوں کا بدلہ آخرکار بھارت نے پاکستان سے لے لیا ہے بھارتی سینہ نے پیوکے پر گھس کر آتنکی کیمپوں پر حملہ بولا ہے پانچ آتنکی کیمپ پر حملہ بول کر کئی آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے بھارتی سینہ نے سرجکل سٹرائک کرتے ہوئے ایلو سی پر گھس کر قرارہ جواب دیا ہے اس حملے میں تیس سے زیادہ آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اس کی جانکاری راشترپتی اور اپراشترپتی مہودے کو دے دی ہے اس حملے کا سبھی راجنیتک دلوں نے سواغت کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے سی سی ایس کی بیٹھا گی بلائی تھی جس میں گرے منتری رکشہ منتری نیس اے چیف عجید دوبھال بھی موجود تھے اور ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ایک سردلی بیٹھا گی تھی جو ختم ہوئی ہے موسیقی پیوکے پر حملے کے بعد پاکستان ویرودی سور اٹھنے لگے ہیں آل انڈیا ملوچستان کمیٹی نے پاک اچائیوک کے سامنے پردشن کر ملوچستان کو الگ کرنے کی مانگ کی ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے کے خلاف ساری دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے اور بلوچستان کو آزاد کرنا چاہیے بلوچستان میں ہماری ماں بہنیں ہمارے بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے ان پہ کیمیکل ویپنز یوز ہو رہے ہیں ہماری اوپر انہوں نے نیوکلر ٹیسٹ کیا ہماری اوپر انہوں نے جبری قبضہ کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہم اپنی زمین اپنا ملک واپس چاہتے ہیں ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے اور آزاد بلوچستان ہمارا حق ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے اور انڈیا ہمارا چاہت ہے انڈیا جو بھی قدم اٹھا رہا ہے پاکستان یا کسی بھی ٹیرز کے خلاف وہ صحیح اٹھا رہا ہے اور اسے سب سے پہلے شروع بلوچستان میں پاکستان کی ٹیرزم ختم کرنے کیلئے تو فیلال صرف بلوچستان کی بات کیوں بات سندھ کی بھی ہو رہی ہے سندھ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں مشکل ہے پاکستان کا اب ان تمام علاقوں کو اپنے ساتھ رکھ پانا کیونکہ جو آوازیں سالوں سے دبی ہوئی تھی وہ آوازیں اپنے حق کی لڑائی کے لیے آگے آ رہی ہیں آواز بلند ہو رہی ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان کے باہر تمام ملکوں میں ساتھ سمندر پار بھی اس میں صورتحال کیا ہے کس طرح سے صورتحال بدل رہے ہیں اور جو کچھ بھارت نے کیا سبق جو سکھایا فیلال فوری طور پر آگے کیا ہوگا ان تمام وشیوں کو لے کر ان تمام مددوں کو لے کر ہمارے ساتھ جو خاص اس میں مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ سبی کا تعرف ہم کروانا چاہیں گے کرنل ستویر سنگھ جی ہے ہمارے ساتھ برقشہ معاملوں کے جانکار جو نشیط طور پر بتائیں گے کی اسٹریٹیجک پوائنٹ پر بھارت اس سمیں کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور کیا کچھ اور ہو سکتا ہے آگے آنے والے کچھ دنوں میں رضا رضوی صاحب ہیں ورشت پترکار ہمارے ساتھ پر موجود ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسر جگدنبی کا پال بھی موجود ہے ہندوستان کی سرکار کیا سوچ رہی ہے کس طریقے ایکشن لے سکتی ہے یا کیا کچھ آگے نینے لیے جا سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے جگدنبی کا پال جی سب سے پہلے تو پوری دیش کی جنتہ کی طرف سے کے نیوز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں اس سمیں ایک بدھائی کا اکشن ہے جو کہ ہمیں ایک دوسرے کو شبکامنا ہے دینی چاہیے سنکٹ کی گھڑی میں ہندوستان ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور ویسے بھی ہندوستان ایک ہے جو کچھ بھارت سرکار کی طرف سے کیا گیا اس کے لیے نشتر طور پر سرکاری بدھائی کی پاتھ رہا سب سے پہلے سینہ آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے جگدنبی کا پال جی تمام خبریں آپ کے پاس میں بھی ہیں سرکار بہت کچھ ایکشن لے رہی ہے آپ کی اپنی پہلی پرتکریا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم بدھائی دینا چاہیں گے اپنے بھارتی سینہوں کو بھارتی فوج کو کہ جس طرح سے انہوں نے اوری کے گھٹنا کے بعد پورے دیس کی جنتہ میں ایک عبال تھا جس طرح سے ان کی سہادت پہ لوگوں کی ایک اکشہ تھی آکانچہ تھی کہ اب ہندوستان کو سہنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کرنا چاہیے بیان نہیں دینا چاہیے بلکہ بدلہ لینا چاہیے تو آج اس دیسہ میں جس طرح سے ایک کاروائی ہوئی ہے کم سے کم ہندوستان کے لوگوں کے مند میں ایک سنتوس ہوا ہے اور لوگوں کو لگا ہے کہ اب ہماری بھارتی سیناؤں کی قیادت میں نیترت میں ہماری سیمائیں بھی محفوظ رہیں گی اور جو پردھان منتری سری نرین موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم پوری کے جو دوسی لوگ ہیں ان کو بکسیں گے نہیں اس کے باوجود بھی جس طرح سے ڈی جی او ایم نے کہا تھا ڈیریکٹر جنرل آپریشن ملیٹری نے بھی کہا تھا کہ ہم کریں گے اس پہ جباب دیں گے سمئے اور اسطحان ہم تیہ کریں گے اور آج ابھی ایک سبتاہ بھی نہیں ہوئے جس طرح سے انہوں نے اس طرح سے سمئے کو اور اسطحان کو تیہ کیا کہ آج اس پاکستان آکوپائٹ کسپین میں یا لائن آف کنٹول کی اس پار جو آج کھلے آم جس طرح سے وہاں پہ آتن کی کیمپ جو چل رہے ان کو نسٹ کیا رہا تھا ٹھیک ہے میں آؤں گا آگے آپ کے پاس ان کو ان کو ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا میں آؤں گا آپ کے پاس میں کیونکہ آگے ابھی آگے ابھی جب ہم نے جیسے ہم نے کارکرم کی شروعات کی ہم نے تو صاف طور پر کہا کہ کوئی الو سی کا علنگن نہیں کشمیر ہمارا ہے اور ہماری سینہ وہاں پر گئی تھی جو بھارت سرکار کا سخشتہ بیان ہے میں سمجھتا ہوں سخشتہ بیان کے تحت سینہ وہاں پر گئی اور وہاں پر جو ناپاک منصوب بھارت کے خلاف لوگ رکھتے ہیں ان کا صفایہ کرنے کے لئے تو کہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے رضا رزوی صاحب مجھے لگتا ہے کہ سماج میں اس سمجھ کیا پرتکریا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں پترکار سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اور اس مطابق اس رشتے سے ہم ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے بھارت میں اس سمجھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں پرتکریا کیا ہے اور تمام جو خبر نویس ہیں وہ اس خبر کو اپنے طریقے سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں رضا رزوی صاحب دیکھیں بھارت میں بھارت میں منیش واجپی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے لوگ دیشواسی بہت ہی خوش ہیں اور اس لیے بھی خوش ہیں کہ پاکستان بہت دنوں سے کیا بہت سالوں سے ہمارے ہندوستان کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ رہتا کوئی نے کوئی گھٹنائے کر کے وہ چل جاتا تھا کبھی وہ سرکلم کرتا تھا کبھی وہ بمبئی میں گھوس آتا تھا اور کبھی جو ہے کئی جنگہ جو ہے وہ ملیٹری چھاؤنیوں پر اس نے حملہ کیا اس کے بعد دھوڑیوالا ہوا اور آپ دیکھیں کہ پنڈیدین دیال اپادہ جی کے پروگرام میں پردھان منتری نے جو ایک بات کہی تھی وہ بات بہت ہی بہت ہی مطلب مارکے کی بات کہی تھی اپنی اسپیچ میں کسابی اٹھارہ سائنکوں کی جو جان گئی ہے ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا خون ہم جو ہے وہ برباد نہیں ہونے دیں گے جی تو یہ جو انہوں نے کہا تھا تو اس سے یہ بلکل لگ گیا تھا کہ پردھان منتری اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی طرف سے کر کے دکھائیں اور لائیو ڈیبیٹ بھی بہت طریقے سے میسیج اٹھا کہ آپ پردھان منتریوں کچھ کرنا چاہیے تو پردھان منتری نے بہت سرانیہ کام کیا اور کرنا چاہیے پاکستان کے لیے اور جو پاک آکوپائٹ کشمیر ایریا ہے جی آپ سمجھئے اسی کے اندر یہ فوجیں گھوس کے گئی ہیں اس گھوس کے جا کے انہوں نے جو کام کیا ہے کم سے کم تیس وہاں کے جو ہے ہمارے دشمن جو ہے ان کو مارا گیا ہے تو پورے ہندوستان میں خوشی کی لہر ہے اب پورے ہندوستان میں دیکھیں ہندوستان نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس لیے غلط کام نہیں کیا ہے کہ آپ بارڈر کے پاس آتنگ وادیوں کو رکھ کے ٹریننگ دے رہے ہیں رضا رضوی صاحب بھر کو تیار کر رہے ہیں اس لیے تیار کر رہے ہیں رضا رضوی صاحب رضا رضوی صاحب مافی مافی چاہوں گا ہندوستانی فوجی نے جی مافی چاہوں گا میں آپ کو روک رہا ہوں مجھے لگتا کہ ہم لوگ سیاست کی بھاشا نہیں بولتے ہیں ہم لوگ راجنیت کی بھاشا نہیں بولتے ہیں پاک آکوپائیڈ کشمیر کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو سیاسی بھاشا ہے اس سے ہم میں پرہج ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے تمام شہری لوگوں شہریوں کو پرہج ہوگا ہم اس کو غلام کشمیر کہتے ہیں اور یہی شبد ہمیں اب آگے دینا پڑے گا ہمیں اپنے ذہن سے پاک آکوپائیڈ کشمیر شبد نکالنا ہوگا کیونکہ جو کشمیر ہمارا ہے ہماری سینہ وہاں پر گئی ہے تو ہم نے کوئی اُلنگن نہیں کیا ہے وہ جو غلط فیصلوں سے اگر کشمیر ان کے پاس میں ہے تو ہمیں اس کو واپس لینا پہلی تو غلام کشمیر اب ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں شبد کو پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہاں پر جو ابھی میں کہنے والا ہوں اس وقت ابھی ابھی بیان آیا ہے اور یہ ہم سیرے سوال کرنل ستویر سنگھ سے کرنا چاہیں گے ابھی ابھی کچھ گھنٹوں میں ہم اور حملے کر سکتے ہیں کچھ اور سمیے میں ہم اور حملے کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ستویر سنگھ جی بھارت سینہ کے بارے میں سرکشہ کے بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو کی چرچہ میں نہیں لائے جاتا ہے لیکن پھر بھی اسٹریٹیجک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا اپنا آقلن کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت بھارتی سینہ کو لے کر ہندوستان کی پوزیشن کو لے کر ریٹائر کرنل ستویر سنگھ جی کہیے منیس جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بھارت برس کی جو سینہیں ہیں بہت پیشے بر سینہیں ہیں ہم پروفیشنل آرمی ہیں اور جو بھی جو بھی باجب کاروائی ہمیں کرنی ہے اس کو ہم ضرور کریں گے ابھی یہ بانگی ماتر ہے کہ جو بھی جو سرجیکل سٹرائک کی ہے وہ ہم نے بلکل جو سیمہ ریکھا ہے اس کے پاس کے تین کلومیٹر کے جو کیمپ تھے ان کو نشٹ کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو گلام کشمیر میں جو آپ نے شبد دیا ہے اس گلام کشمیر میں جہاں کہیں پر بھی ان کے اڈے ہوں گے اس کو ہم نے اس نابود کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور وہ شمتہ کو ہم بلکل کارگر طریقے سے اس کو ہم جمین پہ اتاریں گے ان کے سب ہی کیمپوں کو نشٹ کرنے کی احسیت رکھتے ہیں اور کچھ گھنٹے کیا کچھ دنوں میں ہم چاہیں گے کہ پورا جو کشمیر ہے وہ اکھنڈ ہو جائے بلکل ٹھیک بات ہے اور اس کے جو ایل او سی ہے وہاں پہ لائن او کنٹرول ہے جے اس ایل سی کو پورا سمات کرنے کی بلکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے جے اور اس میں پورا دیش ساتھ ہے ہمارے کیونکہ ہمارے جو پور رکشہ منتری منی ملائم سنگھ یادو جی نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھی پردان منتری کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو بھروسہ دیا ہے اور وہی اکیلے نہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہمارے جتنی بھی دل ہیں وہ سب سینا کی اس کاربائی کے ساتھ ہیں اور پورا دیش ایک اکٹھا کھڑا ہوا ہے چٹان کی طرح سینا کے پیچھے اور اس لیے جو سینا بہدر سینا ہے ہماری دیش کی وہ کوئی بھی جو ہمیں ٹاسک ملے گا جو بھی بتایا جائے گا اس کو ہم برپور بہت ساری باتیں یہ بھی ہے یہ بھی ہم کہیں گے کرنل ستوی چنگی ایک شرطہ بریک لینے کا وقت ہے لیکن دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ ابھی ابھی سردلی بیٹھک کچھ دیر پہلے خاتم ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں گے تمام ان نیتاؤں کے بیان ہم آپ کو سنوائیں جو کہ اس بیٹھک میں موجود تھے اور اس کا ساتھ ہی ساتھ دوہزار چار میں پاکستان کے ساتھ میں ایک ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں ایک سمجھوتا کہہ سکتے ہیں کہ سرجکل سٹرائک پر آپ پریشان مت ہوئیے یعنی کہ ان کو ملیٹری ایکشن لینک کوئی ضرورت نہیں ہم صرف وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے جو کی سمجھوتے میں ہے کہ پاکستان کی زمین کا اپیوگ بھارت کے خلاف نہیں ہوگا اور اگر بھارت کے خلاف پاکستان کی زمین کا اپیوگ ہوتا ہے تو ہم ایک اسٹریٹیجک پوائنٹ پر کھڑے ہو کر ایک لیمٹیڈ ایکشن کریں گے سرجکل ایکشن کریں گے جس میں کہ آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور اس بات کی جانکاری پاکستان کو پہلے ہی دی جا چکی ہے تو اس کے بعد کیا واقعی پاکستان بخلا رہا ہے کیا واقعی وہ کچھ کاروائی کر سکتا ہے اس کو لے کر بھی ہم چرچہ کریں بات ہم کر رہے ہیں جس طرح بھارت کی سینا نے شورے کا پرشے دیا اور جن کیمپس پر حملہ کیا گیا جن کیمپس کو نشٹ کیا گیا ہم آپ کو ہوتا دیکھ بھارت نے ایل او سی پر پاکستان کی طرف جو بھمبیر ہارٹ سپرنگ کیل اور لپا سیکٹر میں حملہ کیا ہے تو یہ وہ نام ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ بھارت نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جو جنوری دوہزار چار میں ایک سمجھوتا ہوا تھا اس پر پاکستان قائم رہے اور یہ بھی ہم مپیکشہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی ہمیں کوپریٹ کرے گی لیکن ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان ابھی کچھ دیر پہلے آیا پاکستان کی طرف سے پاکستان نے اس کو اپنے اوپر حملہ مانا ہے یہیں پر ایک بڑا انتر ہے بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار چار میں جو سمجھوتا تھا اس حساب سے ہم نے سرجکل سٹرائک کیا ہے کچھ خاص جگہوں پر چنندہ جگہوں پر جہاں پر آتنکی ٹھکانے بنے ہوئے تھے یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان پر حملہ نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن اگر کچھ غلط کرتا ہے پاکستان تو پھر نتیجے بھی بھگت نہ ہوگا ہمارے ساتھ خاص بہمان جڑے ہوئے ہیں کرنل ستویر سنگھ رزدہ رزویہ اور جگدگمبیہ پال پال صاحب بہت ساری باتیں صاف ہیں کچھ چیزوں کو لے کر ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا پاکستان کی طرف سے اور کیا ہندوستان کی طرف سے ڈی جی ایم او کا بیان ابھی ابھی آیا ہے کہ بھائی ہم آگے کاربائی کر سکتے ہیں سارے دل آپ کے ساتھ میں ہیں یہاں سے استطیق کس طرف جاتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں جگدگمبیہ پال دیکھیں ایک تو یہ صاف ہے کہ جس طریقے سے اُری کی گھٹنا ہوئی اور سبھی راجنیتک دل ہو یا دیش کی جنتہ ہو ان کی ساری بھاؤنائیں موڈی جی کی سرکار سے تھی سرکار سے اپکشائی تھی جس طرح سے پاکستان لگاتار گھسپیٹ کی کاربائی لگاتار جس طرح سے ہمارے اس سیما کے انترگت آتقباد کی کاربائی کرنے کے لیے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہا تھا اس پر کاربائی کرنی چاہیے اور کاربائی کرنے کے بعد جس طرح سے ملائم سنگھ یادوں سے لے کر کے سبھی دلوں کے نتاؤں کے بیان آرہے اسے صاف ہے کہ آج جو ہمارے فوج کے لوگ ہیں ان کے کیول حوصلے بلند نہیں ہیں بہادر اور ساحس تو ہی ہیں انہی یہ بھی لگ رہا کہ پورا دیس ان کی اس کاربائی سے ان کے ساتھ چٹان کی طرح سے کھڑا ہے دوسری بات میں منیز بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اُری کے پہلے بھی بہت گھٹنا ہے پچھلے کچھ ورسوں سے ہوئی ہے پتھانکوٹ ہو پتھانکوٹ کے پہلے پچھلی سرکار میں جس طرح سے سر کلم کیے گئے یا جس طرح سے وہ لگا تھا اور گھس پیٹ کر کے ہمارے سیماؤں میں آ کر کے ہمارے کیمپوں پہ حملہ کرنا یا ہمارے سوتے ہوئے سپاہیوں کیوں ہتیا کرنا لیکن آج اس طرح سے ایک بات اسپسٹ ہو گئی کہ ابھی اُری کی گھٹنا کے بعد جو کل کاروائی ہوئی سرجکل اسٹین آج کم سے کم بی جی او ایم کا بیان کیا کبھی اس کے پہلے کبھی کسی ڈائریکٹر جنرل آپریشن ملیٹری کا آتا تھا اس سے صاف ہے کہ موڈی سی کی سرکار نے ایک فریڈم دے دی آرمی کو کہ آج اس اسٹینجکل یا سرجکل اسٹرائک کے لیے ہماری سینائے ایک دم ستندر ہے جس طرح کی کاروائی کل کی ہے اب اگر وہ پاکستان میں اس طرح سے ٹیرریس کیمپ چل رہے ہیں تین کلومیٹر کے اندر بھی ابھی بہت سے کیمپ ہے جس کی جانکاری ہم ڈو جیر کے مادیم سے کئی بار دیا یونائٹڈ نیسنز میں انہوں نے برہان بانی کو تو سہید کہہ دیا اری کے اوپر ہوئے حملے کی نندہ نہیں کی اب آج پاکستان کو چندہ ہو رہی کی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے آج ان کو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے تو ان کو دکھ ہونا چاہئے تھا جب اری پہ بھی حملہ ہوا تھا اگر ایک جمعیدار حکومت ہوتی یا ہمارے پڑوسی دیش کی طرح سے ہوتی وہاں آتک بات کی گھٹنا ہوتی ہے ہم نندہ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جس طرح سے فوج پہ آتک بات کی گھٹنا ہوئی اس کی کبھی سے یونائٹڈ نیسنز کے فورم پہ کرنا چاہیے تو اس سے صاف ہے کہ آج ہماری پولٹیکل باسج یا حکومت نے اس دیش کے اب کسی چیز سے سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور جس طرح سے ابھی تک آتک بات کا دن سب جھیل لہے تھے اب اس کو پاکستان کو قیمت چکانی پڑے گی اور جس کی قیمت کل چکائی ہے اور اگر پاکستان کی سرکار اب بھی اب بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے کہ وہ جیسے محمد نسکر طویبہ یا یہ جو سڑک پہ گھوم رہے حافظ سعیل سے لے کر کے اجہر مسود تک ان کو جب تک جھیل کے سلاکوں میں کر کے اور چھبیس گیارہ سے لے کر کے اس دیس میں جتنی گھٹ نائے ہوئی ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو پورے دنیا سے تو الگ تھلگ پاکستان ہو ہی رہا ہے آج آپ نے کہے سارک کا سمیلن اسٹگیت ہو گیا اس سے صاف نہیں ہوا کہ پاکستان الگ تھلگ ہو گیا ہے آج پاکستان سارک دیس کا کوئی ہے نہ امریکہ ہے حتی کی چائنہ نے بھی ان کو صاف منع کر دیا تو آج تو پاکستان کو بہت سعیل بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے جو بڑی اہم بات ہے راجنیتک طور پر الگ تھلگ جو کی کوشش بھارت کی تھی کوشش کیا تھی بلکہ اس کو مات دینے کی جو ایک رڑنیتک پہل کہہ سکتے ہیں اس میں بھارت کامیاب ہوا اور اس کے بعد میں اب جس طرح کے سرجکل سٹرائک ہے لیکن کچھ باتیں اہم ہیں بھارت کے پردھان منطری نے تین باتیں اپنے بھاشن میں کہی تھی کوجی کوٹ میں پہلی بات تو یہ کہ آتنکیوں کے لکھے ہوئے بھاشن کو پڑھنے والے سے بات نہیں کی جائے گی دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہزار سال تک آپ بھارت سے لڑنا کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چنوٹی سوئی کار ہے اور تیسری جو بڑی بہتپون بات کہی ہوئی تھی اور وہ یہ تھا کہ خاص طور سے جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہم سے اگر چنوٹی ہمیں دے رہے ہیں تو ہم یہ چنوٹی سوئی کار ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کی بار آر یا پار یہ روز روز کا رونا بھی اب سہا نہیں جاتا واقعی یہ سچ ہے ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن کہیں نہ کہیں کوئی آیا اور اس نے شد مید میں کرتے ہوئی یوں کہیں کہ تمام ایسی ناپاک کاروائی چل رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس پر ورام ضرور لگے گا جو اس وقت خبر آ رہی اس کے مطابق جو سیما ورطی علاقی ہیں ان سب ہی کو کھالی کرائے گیا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر ڈاکٹر نرس کو چوبیس گھنٹے کے لیٹ پر رکھا گیا ہے اسپتالوں میں جو امرجنسی وارڈ ہوتے ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے تاکہ کسی امرجنسی حالت میں ان کا استعمال کیا جا سکے اس کے ساتھی ساتھ اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اگلے آدیش تک چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں ایک اندیشہ ہے کہ پاکستان کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کے لیے کم چکم ہمیں تیار رہنا ہو ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں کرنل ستویر سنگھ ہیں رضا رضوی صاحب ہیں جگدگمبیہ پال صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں موجود کرنل ستویر سنگھ جب ایک ہمارے پاس صاف طور پر ایک ریٹن ڈاکومنٹ کے فارم میں ہے کہ پاکستان کی زمین کا اپیوگ بھارت ویرودی کاموں کے لیے نہیں ہوگا ایک بات اور دوسری بات اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس بات کے لیے سوطنت رہیں کہ ہم چونے ہوئے ستانوں پر ایک سرجکل سٹرائک جس کو کہتے گی آپریشن یا ایک کہتے گی چونے ہوئے ستان پر حملہ کر کے ان کو سماپت کر سکتے ہیں اور قداب اس کو پاکستان پر حملہ نہ مانا جائے باوجود اس کے پاکستان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ یہ حملہ پاکستان پر ہے آگے کیا آشنگکہیں بڑھتی ہیں آپ کی اور بھارت کی طرف سے صاف طور پر تیمہ برتی جو علاقے ہیں ان کو کھالی کروایا گیا ہے اور وہاں کئی احتیاطاً کڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کرنل ستویر کیا کہتے ہیں آپ پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ جو بنیاد تھی وہ جھوٹ کے بیس پہ ہے اس نے کبھی بھی کوئی بھی سمجھوتا کا پالن نہیں کیا اور ہمیشہ بھارت بیروڈی گتویدیوں کے لیے اپنی جمین کا استعمال کرنے دیا پاکستان نے کشمیر کے اس حصے کو دبا کے رکھا ہوا ہے جو سن 48 میں کبجہ کیا تھا جب بھی کوئی بات آتی ہے سمجھوتے کی تو آگے بڑھتا ہے اس کے بعد مکر جاتا ہے پاکستان بھروسے کے لائق نہیں ہے یہ کئی بار ہمارے دیش کے نیتاؤں نے بھی یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے پور ورکشا منتی ملائم سنگھ جی نے کئی بار کہا ہے رجال عجوی صاحب اگر آج کل کے موقع پر آج جس طرح کے حالات ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے کشمیر کو پورا خالی کرانا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ایک درشک ایک درشک ہمارے ساتھ موجود ہے ماف کو یہ کرنے ستویر میں آپ کو روک رہا ہوں درشک تھوڑا پرات مکتہ پر ہم رکھتے ہیں اپنے سکارپکر میں نوین تیواری ہے لکھنوں سے نوین جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج بھڑک کے سوی لوگوں کو دیش کی جیگتہ اگنگتہ کے لیے دیش کے جسمنوں کو ایک چھوٹا کا سندیز ضرور دینا ہوگا ہم کمجور نہیں ہیں ہم دیشمن کو آتن کو آت کا جواب دینا جانتے ہیں پر ہمارے پورجوں نے ہمیں سچا رہنسہ کا مارک دکھایا ہے ہم گلی کرسکتانتوں پر چلنے بھائیت کو فرسالی کے راہتے پر دے جانا چاہتے ہیں پر آج ہم دیوست ہے کہ جو ہم دیشمنوں کو جواب دینے کے لیے آج ہم دیوست ہیں جو ہم کو آج دکھائے گا اس کی ہم آج نکالنے کا خوطہ رکھتے ہیں جی مجھے آپ کے ماتر سے اتنا کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا اینوین تیواری جی رضا رضی صاحب پاکستان کو لے کر کیا کہیں گے اور بھائیت سرکار کے اگلے اپنے قدموں کو لے کر کیا کہیں گے دیکھیں اس میں جو ہمارے پردھان منتری ہیں انہوں نے بہت اچھا ایک سندیش دیا ہے سب سے اچھا سندیش سنٹر تھے ان پر حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہو سکتا ہے جو سنٹر بن رہتے پھر ہندوستان پر حملہ کرتے تو پردھان منتری نے یہ بتا دیا کہ تمہارے سنٹر ہیں اس پر ہم حملہ کر سکتے اور حملہ حملہ کر کے دکھا دیا تو ایک تو وہ انہوں نے برک کیا کہ جو آتنگوادی کے حوصلے تھے وہ حوصلے پردھان منتری جی نے پست کیے دوسرے دوسرے انہوں نے یہ دکھایا کہ بھائی ہم جو ہے کتنا سہیں گے ہم جو ہے سہتے سہتے تھک چکے ہیں ہم جو ہے تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور دیش میں یہ میسیج جا رہا ہے ایک سندیش جا رہا ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی دبنے والے نہیں ہیں اگر جو ہے وہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے ہمارے لوگ مرتے ہیں ہمارے جو ہے دیش سے واسی ہمارے جو ہے رتشک مرتے ہیں تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے آج ان ماں سے پوچھئے پورا حساب کتاب چکایا جائے گا جو سائنک ہتا ہت ہوئے اور جو مرے جن کی لاشا پورا حساب کتاب چکایا جائے گا پورا حساب کتاب چکایا جائے گا جگہ دمبی کا پال آپ سے نشی طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے سرکار کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی فرنٹ پر ایک ساتھ کام چل رہا ہے ملٹری آپریشن کو لے کر بھی کام چل رہا ہے سینہ لگاتار ستر کہے سیمہ برتی علاقے کھالی کروائے گئے ہیں تمام لوگوں کی چھٹیاں وہاں پر رد کی گئی ہیں سکول کالجز بند کروائے گئے ہیں عام طور پر یہ دھانڈا جاتی ہے کہ کچھ ایسا ہونے ہو سکتا ہے جس کی ہو سکتا ہے کہ ہم کو اپیکشن نہ ہو لیکن وہ ہو جائے ایک طرف تو یہ سارے دلوں کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور اس بیٹھک میں تمام دل سرکار کے ساتھ میں ہیں دیش پورا ایک ہے آگے استطیعوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جگہ دمبی کا پال اس سے ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بننے کے بعد موڈی جی نے اپنے سپت میں نواز آیا جس طرح سے ان کے جنم دن میں گئے ہم نے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ وسواز گھات کیا اور جب جب ہم نے کوشش کی کہ بھارت پاکستان میں ایک مطرتہ ہو ایک پڑوسی کا رستہ ہو تو تب تب چاہے پاکستان کی فوج ہو آئی ایس آئی ہو اور آتک بات یہ جو تینوں کا نیکسس ہے اس کے سامنے جو کہ پاکستان کی حکومت لاچار ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھنے دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سہنسیلتہ ہماری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیسنز میں بھی اسی لیے سسمہ سراجی نے ایک صاف کر دیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسمیر ہمارا ہے کسمیر رہے گا اور کسمیر ہمارا ابھی ننگ ہے دوسری بات صاف یہ ہے کہ اب جب ہم نے ایک بار کاروائی شروع کر دی ہے تو کاروائی ہم پاکستان کو کیول یہ نہیں کہ ہم پاکستان جو آج ٹیوریس کینپ اس کو تو ہم نشٹ کریں گے ہی کریں گے لیکن پاکستان کو جو ہم نے موسٹ فیور نیسن کا درجہ دیا تھا ساعت اب اس رینی میں بھی نہیں رکھیں گے جس کو ہم نے سندھ پاکستانی سے آج پاکستان ہے اس پہ بھی کریں گے سینکسن کی بات بھی کریں گے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے اس کو ہے تو اس کو سبق ملے گا کیونکہ جب پاکستان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ایک آپ نے دیکھا کہ ایک گھٹنا ہوئی دوسری گھٹنا ہوئی جس طرح سے انہوں نے پتھان کورت میں بھی کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ایٹکولیٹڈ حملہ مطلب انہوں نے اس کو بھارت کے دورہ ہی ہم اپنے اپنے بھارت میں پاکستان کورت اور ہی جیسے کیا ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں جگمぎہ پال کیا ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب گنگا یا جمنا میں پانی کا پروہا تیج ہوتا ہے تو پرانی گندگی سب بہ جاتی ہے گنگا یا جمنا نہا دھو کے تیار ہمیں دیکھتی ہے صاف اور سوکش دیکھتی ہے کیا ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ اتنے دنوں سے لگاتار جو بھارت جھیلتا رہا ہے ان تمام شہیدوں کی قربانی کا بدلہ ہم ایک اے کر کے لیں گے ایک اے کر کے مطلب ہاں واقعی ہمیں چین آئے گا ہم اس بات کیوں امید کریں کیا دیکھیں دیکھیں اوڑی کی گھٹنا ہوئی اوڑی کی گھٹنا کے بعد ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے کچھ جمع دار پارٹیوں کے پروکتہ تک کہنے لگے کہ کہا گیا موڈی جی کا چھپنین کا سینہ کس طرح سے پروک کیا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی موڈی جی اس پروک ہو کر کے اس پر کسی چیز کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو کچھ کاروائی کرنا تھا ہماری حکومت کو ہماری فوج کو کرنا تھا فوج نے بھی ڈی جیو ایم نے بھی اسپس کر دیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے تو اب سوابھاویک ہے کہ ہم کسی کا جواب نہیں دینا چاہتے آج پاکستان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ موڈی جی کا چھپنین سے بھی بڑا سینہ ہے کیونکہ جس طریقے سے سرجکل سٹرائک میں جو نقصان ہوا جس کو پاکستان اپنے اوپر حملہ مان رہا ہے جبکہ دو ہزار چار کے آپ نے ایگریمنٹ کا ایک طرح سے اڑلے کیا ہے کہ بھائی اگر ہماری کسی دیس میں اگر ہمارے دیس کے خلاف کوئی اس طرح کی گدیدیاں چلائی جائیں گی تو جیسے سریر میں اگر ناسور ہو جاتا فوڑا ہو جاتا تو اس کو ہم سرجری کر کے اس کا آپریشن کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا سرجکل سٹرائک بھی ہے کہ اگر ناسور بن گیا تو اس کو نکالنا ہی پڑا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو جان سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپریشن کر کے ہم اس سے کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی جان نہیں لینا چاہ رہے ہیں اچھے پڑوسی ہونے کا ہم نے لگاتار پریشہ دیا ہے لیکن آپ کے اگر کینسر ہے تو اب ہم اس کا خود ہی آپریشن کریں گے کیونکہ بیمار آدمی خود کبھی آپریشن نہیں کر سکتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہندوستان آج اس ڈاکٹر کی بھومکہ میں ہے پاکستان میں جو کینسر ہے اس کینسر کو ہم ہی نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا درد ہوگا اس کو لیکن ہاں اس کے جیویت ہونے کی امید بڑھ سکتی ہے اگر پاکستان نے بھارت کا ساتھ دیا کہ ہاں آپ ایسا کریں تو یہ ایک بڑی بات ہے ہمارے ساتھ میں ایک درشک موجود ہے ہمیں شکلہ ہے لکھنو سے امید جی سواغت ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سارے بھارت واقعیوں کے لیے بہت ہی اتصا کا کام ہوا ہے ہماری سینہ کے اوپر ہم لوگوں کو ہم عام لاغریکوں کو بہت ہی گروہ ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھارتی جنتہ پارٹی اور اس سے جڑے ہوئے سنگٹنوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آج یہ جو گھٹنا ہوئی ہے تو اس کا شرے ہماری تیلا ہو جاتا ہے ماں کی موڈی سرکار ہو کیونکہ موڈی سرکار نے اگر کچھ کیا ہوتا تو پتھانکورٹ حملے کے بعد پوری کی گھٹنا نہ ہوئی ہوتی ہے امید شکلہ جی میں آپ کو یہاں پر اس لیے روکوں گا کیونکہ ماملہ سرکار کا ہے نیرن راجنیتک لیا جاتا ہے اور پولٹیکل ویل پاور ہی یہ شو کرتی ہے کہ آپ کیسے طریقے سے حملہ کریں گے آپ سرجکل سٹرائک کریں گے آپ خاموش رہیں گے اس لیے اس وقت آپ چاہیں نہ چاہیں راجنیتک طور پر آپ ویرودی ہوں بپکشی ہوں ہر وہ ویکتی جو بھلا ہی موڈی کی کھولے طور پر آلوچنا کرتا رہا ہو لیکن اس وقت وہ سرکار کے ساتھ میں ہے نرین درموڈی کے ساتھ میں ہے کیونکہ سرکار پولٹیکل ڈیسیجن لیتی ہے اور یہ ڈیسیجن بہت بڑا ہوتا ہے سرکار کے لیے تمام پردیبند ہوتے ہیں تمام ویپاری رشتے ہوتے ہیں تمام ارث ویوستہ اور ارث نیتی شامل ہوتی ہے یہ نیرنہ یوں ہی نہیں ہوا کرتے اس لیے کرپیا کر کے اس سمیت دیش میں ہر وہ ویقتی جو ہندوستان کو چاہتا ہے وہ سرکار کے ساتھ میں ہے بہت شکریہ امیش شکلہ جی آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے رضا رجبی صاحب جو دو لفظ میں نے ابھی پہلے بولے کہ کوئی بیمار انسان جس کو کینسر ہو رکھا ہے یا جس کو پھوڑا ہو گیا ہو جس کا علاج اب کروانا ہو آپریشن ہی ضروری ہے تو وہ ویقتی سویم نہیں کر سکتا ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا اور اس وقت بھارت ایک ڈاکٹر کی بھومی کامی ہے مجھے لگتا ہے پاکستان کی سرکار جو کام سالوں سے دشکوں سے نہ کر پا رہی ہو مجبوری کے چلتے اپنے اندرونی حالات کے چلتے وہ خود پاکستان کی سرکار کو بھارت کا ساتھ دینا چاہیے اور جو کام وہ نہیں کر پا رہی وہ کام بھارت کر دے گا آپ بھی محفوظ رہیں گے آپ کی سطح بھی محفوظ رہے گی اور آپ بھی اچھے طریقے شاسن کر پائیں گے آپ ملیٹری کے پیچھ لگو نہیں رہیں گے آپ تمام آقاوں کے آگے دربار میں سر نہیں جھکائیں گے یہ کم سے کم پاکستان سرکار کچھ بات کو سمجھنا چاہیے اور بھارت کی نیت کا بھارت کی نیت کا بھارت کی ان تمام چیزوں کے کاروائیوں کا سمرتن کرنا چاہیے رزارز بھی جی بلکل منیج بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں اور یہ پال صاحب نے بہت اچھی بات کہی اور آپ بھی اس کا سمرتن کر رہے ہیں کہ اگر شریر میں کوئی کینسر ہو جائے ناسور ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے کر کے اس کو علق کرنا چاہیے تو یہ یہ بہت ضروری ہے تو پاکستان جو ہے وہ کینسر اور لا علاج ہے وہاں آتنگوادی گتویدیاں اتنی زیادہ ہیں کہ سر شام آدمی شہر کے اندر نہیں جا سکتا آپ سمجھئے کہیں نہ کہیں بم دکھتے ہیں کہیں نہ کہیں قتل عام ہوتا ہے آرام سے پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں لوگ تو وہاں کے اندرونی حالات بھی خراب ہیں آتنگوادی گتویدیاں سر اٹھا رہی ہیں اور پردھان منطری جی نے بہت ہی بہترین نمونہ پیش کیا ہے جو ہے پاکستان پہ حملہ کرا کر کے ان کی آتنگوادی گتویدیوں پہ حملہ کرایا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان پہ حملہ نہیں ہے ان کے جو آتنگوادی جو ہے کیندر ہیں اس پر حملہ کر کے اندر موڈی جی نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر آتنگوادی گتویدیاں ہمارے دیش میں آکے کریں گی تو ہم انہیں آتنگوادی ٹھکانوں کو نست نابوت کر دیں گے ہم ان کو جو ہے کچل دیں گے تو یہ ایک میسج بہت شاندار دیا ہے اور آتنگوادی جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہمیں ہندوستان کی طرح وہاں کھٹا کے نہیں دیکھنا ہے ہندوستان اب اس کے لئے تیار ہے ہمارا سر کچلنے کے لئے درشک ایک موجود ہے منو جیادب ہے ہمارے ساتھ میں گازی پر سے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں منو جیادب جی اس وقت ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے آپ سر آج میں پورے دیش کو اپنے سنینکوں کو ترکار کو سبھی پارٹیوں کو ہارتی کی بدایی دینا چاہوں گا ایک بڑی کاروائی کے لئے آج مجھے ازاد کی بہت خوصی ہوگی آج پورا دیش ایک رائے ہو کر ایک سمجھا پر بڑا ہی سکاراتمک پہلو پر بات کر رہا ہے اور جو پاکستان کو ایک قرارہ جبا دیا گیا ہے اس کا سب لوگوں کا دل سے جو سواگت کیا جا رہے میں سب کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں اور ہم بھی جو کی آمنے سامنے کی یود میں بسواف نہیں رہتے ہیں اس میں ہمارے دیش کافی پیشے کلا جاسا ہے لیکن ایسی جو پیشتیاں ہیں جہاں ہم آمنے سامنے کا یود نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں پر ہمیں ایسے چیزیں ملے گتویدی جو کی پاکستان کے قبضے والا ہے ایسا نہیں ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہم اپنے حصے میں جا کر اپنے دیش کی سیما کو صدحشت کر رہے ہیں کل ہمارا تھا آج ہمارے پاس مالے ہمارے چیتر دکار بھی نہیں ہے کل ہمارے پاس ہوگا لیکن آج ہم آمنے سامنے کیوں تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیچھے جا سکتے ہیں ایسی چیزوں کو ہمیں اسٹیٹیجی بنانا ہوگا دونے سر لینا چاہیں گے ہمیں اس طرف لگی ہوئی ہے سینہ کے ساتھ لگاتار میٹنگ چل رہی ہیں پولٹیکل بھی ڈیسیزن بھی ہو رہے ہیں اور جو ملیٹری ڈیسیزن ہیں وہ بھی لگاتار ہو رہے ہیں کئی فرنٹ پر ایک ساتھ کام چل رہا ہے بہت شکریہ بنو جی آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کرنل ستویر جی ہم آپ سے ضرور جواب لینا چاہیں گے کچھ مسئلوں کو لے کر ہمیں یاد آتا ہے کوئٹا کا وہ آپریشن جس میں گوسامہ بن لادین کو دھیر کیا گیا تھا امریکہ نے گھس کے حملہ کیا تھا وہ پاکستان پر حملہ نہیں تھا وہ اس کو ایک آتنکوادی پکڑا نہ تھا اس نے اٹھا کے اس کو پکڑا اس کو لے گیا یہ پاکستان پر حملہ کہاں ہوا اور ایسے کئی عصامہ بن لادین کے منشج پڑے ہوئے ہیں جو کی لگاتار بھارت پر حملہ کر رہے ہیں چھد مید کر رہے ہیں بھارت انہی کو پکڑنا چاہ رہا ہے تو یہ پاکستان پر حملہ کیسے ہوا بہت کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبر اس لیے بھی کہنا بہت ضروری ہے اس سرکار نے جو وعدہ کیا وہ کم سے کم فوری طور پر ترنت اس وعدے کو پورا کیا گیا ہے اور ہاں اسٹینڈ بائی موٹ پر سب کو چل رہا ہے اس سمیں جیسا کہ ہم لگاتار آپ کو خبر دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو خاص بیمان ہیں ان سے ہم ایک فائنل کمنٹ ضرور لینا چاہیں گے جگہ دنبی کا پال جی آپ فائنل کمنٹ کے طور پر دیش کے تمام ناغریکوں سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور اس سمیں کی جو بھارت سرکار کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے بتانا چاہیں گے فائنل کمنٹ آپ کی طرف سے آج کی گھٹنا جو ہوئی ہے اور جو بھارت کی فوج نے کیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ روز آپ ڈیویٹ منیج جی کرتے ہوگے جو بھی درسک آپ کے اس کارکرم سے جڑتے ہیں اس ڈیویٹ سے وہ سوال کرتے ہیں پہلی بار آپ نے دیکھا چاہیں گاجیپور کے ہوں چاہیں نوین تیواری جی ہوں چاہیں لکھنو کے ہوں سبھی درسک آج مطلب فوج کی بدھائی دے رہے ہیں آج کی کاروائی سے ان کا اتصاہ بڑھا ہے لوگ سرکار کو ہے کہ دیش کے ساری مطلب پارٹیاں بدھائی دے رہی ہیں تو یہ آج کا دن تو ایسا ہے کہ جو کبھی کبھی اس طرح کے دیش میں ایسا کوئی آتا ہے اوسر کہ جب دیش کی ساری جنتہ دیش کی فوج دیش کا پترکار ساہتکار دیش کا نوجوان دیش کا کسان مجدور سب ایک ہوں جس کی بھاؤناؤں کو پرتبیمت کی آج کے سب ہی آپ کے درسکوں نے جڑے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو درسکوں کی آج پرتبیائیں ہیں یہ ہماری فوج کے ان سپاہیوں کا اور حوصلہ بلند کرے گی کہ اگر پاکستان ابھی بھی باج نہیں آیا اپنی آتکباد کی گھٹناؤں سے تو بھارت کی فوج موہ توڑ جواب دینے میں سکچم ہیں اور یہ دکھا دیا کل کہ اگر انہوں نے ایٹ سے دیا تھا تو ہم نے ایٹ کا جواب پتھر سے دے دیا یہ پوری دنیا کو سندیج چلا گیا چھیک ہے رضا عزبی صاحب باستان شیپ میں آپ کا کمنٹ کیا ہے فائنل دیکھیں ایسا ہے کہ پورا دیش جو ہے وہ بہت خوش ہے جب جو ہے گھٹنا پتھان کوٹ میں اوریم ہوئی تھی تو پورے ہندوستانیوں کا خون جو ہے سوک گیا تھا لیکن آج کی گھٹنا ہونے کے بعد پورے ہندوستانیوں کا خون جو ہے وہ کھوڑ رہا ہے خوشی کے مارے وہ جوش مار رہا ہے کہ ہاں آج ہندوستان کی سرکار نے اور ہندوستان کے جوانوں نے کچھ کر کے جھایا ہے آج وہ ایک جذبہ لیے ہوئے ہیں تو بہت خوشی کا ماحول ہے اور ظاہر سی بات ہے پاکستان اب درے گا اور اس کے آتنگ بادی گتویدیاں کرنل ستویر ہمارے جیسے آتنگ بادی گتویدیاں نہیں ہو پائیں گے کیونکہ مطور اور قرارہ جواب اس بیشنے دیا ہے کرنل ستویر کیا کہیں گے آپ سینہ کے منعول کو لے کر میں کہنا چاہوں گا ہماری فوج نے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ آتنگ باد پر حملہ ہے ہم پہلے بھی آتنگ باد سے لڑ رہے ہیں اور اب جو اندر جا کے جو سیمہ ریکھا ہے اس کے بھیتر جا کے ہم نے آتنگ باد پر حملہ کیا ہے پاکستان کو بڑی بات جس میں خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی آتنگ باد یہ شبد بہتر ہے کہ یہ آتنگ باد پر حملہ ہے میں روک راؤنچ کی وقت اب نہیں ہے ہمارے لئے اس کارکر میں آگے بڑھنے کے لیے یہ پاکستان پر حملہ نہیں ہے یہ آتنگ بادی پر حملہ کیا ہے ان کے کیمپوں کو بات سمجھنی ہوگی خود پاکستان کو بھی یہی بات سمجھنی ہوگی آپ کا جو کینسر ہے جس سے آپ لا علاج نہیں کر پا رہے ہو لا علاج ہو گیا ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہو اس کے لیے بھارت آپ کو ٹھیک کر رہا ہے تو کرپیہ کر کے آپ سہیوک کریے اپنے کینسر کو دور کروائیے آپ ایک انت راشت بنیں ایک اچھے پڑوسی ہونے کے ناتے بھارت یہ دھرم نبھا رہا ہے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے یہ آپ کے اوپر حملہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف آتنگباد پر حملہ ہے بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمارے ساتھ یہاں پر جڑنے کے لیے کرنل ستویر آپ کا ہی بہت شکریہ رضا رزوی صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ جگہ دمبکہ پال جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پر چرچہ میں جڑنے کے لیے لیکن سیبہ ورتی علاقوں میں ہائی لٹ پر ساری چیزیں ہیں سٹینڈ بائی موٹ پر ہیں اسپطال ریڈی ہیں سکول کالجز بند کروائے گئے اس کے مطلب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ہے پتہ نہیں کب کیا کیا کرے اس کا تو کچھ بھروسہ ہی نہیں دکت تو یہی سب چوڑی بات ہے فیلال اس کا ارکام اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکات موسیقی